اسی طریقے سوشل میڈیا کا استعمال اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ایک بچہ والدین سے دور ہو رہا ہے ایک بھائی بہن سے دور ہو رہا ہے بہن بھائی سے دور ہو رہی ہے یعنی گھر میں رہنے کے باوجود لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ خوصوں دور ہے ماں باپ کی نافرمانی یعنی دیکھئے بچوں کو صبح جو کالیز میں جانے والے ہیں صبح نید کھلی ایک مومن کا کام کیا ہونا چاہیے نید کھلنے کے بعد دعائیں پڑھنی چاہیے نا لیکن آج نید کھلتی ہے اسے ہاتھ کہاں جاتا ہے پہلے کیا آئیسکرین پہ کیا ہے صبح ہو رہی ہے اللہ کی معصیت میں اور جو زیادہ اس کے ہوتے ہیں جن کو ان کا نسا سوار ہوتا ہے عام طور سے اگر دیکھئے ان کی چارٹنگ اور دوسری تو اجنبی یا عورتوں سے یا الٹی چیزی یہ سے حرکتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بہچینی ہوتی اس معصیت کے لئے کہ دیکھیں ہماری معصوکہ کا کوئی میسج آیا رات میں میں سو گیا تھا یا کوئی جیسی یا ایک بچی ہے ہمارے گرل بوائی فرینڈ کا کچھ آیا میسج رات میں سوئے ہوئے تو کوئی چیز آئی کوئی چیزیں ہوتی ہیں ہونا چاہیے کہ آپ بیدار ہو رہے ہیں بیدار ہونے کی دعا پڑھئے پجر کی نماز پڑھئے پرانی کریم کی چاہے ایک ہی آیت آپ پڑھئے ایک مسلم کا کردار ہونا چاہیے لیکن سوشل میڈیا نے ان چیزوں سے بہت دور کر دیا بہت دور کر دیا ماں ہے صبح اٹھ کر کے اپنے بچے اور بچی کے لئے ناستہ گرم گرم تیار کر کے لاکے دیتی ہے اور یہ چاہے بچہ ہو یا بچی ہو موبائل اٹھا کر کے بس اسی پہ چارٹنگ میں اور پیس بک پہ ٹویٹر پہ لگا ہوا ہے ماں کسی کام سے کچن میں گئے دس منٹ کے بعد لوٹ رہی اسی حال میں ارے بیٹے کھالے لے بابا بیٹی کھالو اسکول جانا ہے کھالے جانا ہے ٹنڈا ارے جانا بابا ناک میں دمکھ کھالے کھالے احسان کا بدلہ برائی سے کیا جارہا ہے وہ شریعت جو کہتی ہے کہ ماں باپ کو افتق مت کہو وَلَا تَنْهَرْهُمَا ان ماں باپ کو ڈانٹیے نہیں جلکیے نہیں وہ ماں نیت قربان کر کے صبح کو اٹھ رہی ہے نماز پڑھتی ہے آپ کے لئے ناستہ گرم گرم تیار کر کے پیش کر رہی ہے اور یہ جناب ہے کہ کسی اجنبیہ خاتون سے یا اگر بچی ہے کنٹرول نہیں ہے تو کسی اجنبیہ مرز سے کالیس کے بائی فرینڈ سے یا گرل فرینڈ سے وہ چارٹنگ جو میسج آیا ہے چارٹنگ کر میں لگے ہیں یعنی ان لوگوں کو قریب کیا جا رہا ہے اور ماں کو ڈانٹا اور جھلکا جا رہا ہے یہ سوشل میڈیا کا دین ہے موسیقی